یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے حضرت دعوود علیہ السلام کے روزوں کے مطالق سوم دعوودی ایک مشہور روزہ ہے یعنی حضرت دعوود علیہ السلام کا معامل یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے ہیں یعنی زندگی بھر سال کے بارہ مہینے آپ کا یہی معامل تھا ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ ترک کر دینا حدیث نمبر سترہ سو بارہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پاس تمام روزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب جو روزہ ہیں حضرت دعوود علیہ السلام کے روزے ہیں کیونکہ آپ یعنی دعوود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے ہیں اور تمام نمازوں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ نماز دعوود علیہ السلام کی نماز ہیں دعوود علیہ السلام آدھی رات تک آرام کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ بیدار ہو جاتے ہیں رات کا ایک دہائی حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے اور اس کا کچھ حصہ آرام کر دیں چھٹوان حصہ یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سو میں دعوتی جو ہیں ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑ دینا اس میں بندہ یعنی گویا کہ کنڈینیو اگر روزہ رکھے تو وہ روزوں کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا اس کی طبیعت بن جاتی ہے روزہ رکھنا اس کے لیے بار محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے برخلاف ایک دن روزہ جب رکھتا ہے پھر دوسرے دن جب روزہ چھوڑ دیتا ہے تیسرے دن جب روزہ رکھتا ہے تو نہ روزے کی مکمل عادت ہوئی نہ روزہ چھوڑنے کی مکمل عادت ہوئی گویا کہ ایک بار ایک مشقت اس کو عبادت میں محسوس ہوں گی تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جس میں مشقت ہو کنڈینیو روزہ رکھنا یہ بھی برا کریں یہ انبیاء کرام کی سنت رہی اسی طرح کوئی رات تمام قیام کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے یہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ رات کا کچھ حصہ آرام کر رہا ہے اور کچھ حصہ عبادت کر رہا ہے تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے حدثنا احمد ابن عبدت حدثنا احمد ابن زید حدثنا غیلان ابن جریر عن عبداللہ ابن معبد الزمانی عن ابی قدادت قال عمر ابن الخطاب یا رسول اللہ کیفہ بمن یسوم یومین ویفتر یومن قال ویطیق ذالک آحد قال یا رسول اللہ کیفہ بمن یسوم یومن ویفتر یومن قال ذالک سو داود قال ودیت انی دو وقت ذالک حضرت ابو قدادت سے روایت ہے یہ حدیث نمبر سترہ سو دیرہ حضرت ابو قدادت سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کا کیا حال ہے جو دو دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتا تو حضرت نے فرمایا کیا اس کام کی کوئی طاقت بھی رکھتا ہے یعنی کنڈی نہیں ہو دو دن روزہ رکھے ایک دن روزہ چھوڑنا چاہتا ہے یعنی رمضان کے علاوہ نفیل روزوں کی بات چل رہی ہے کوئی شخص زندگی میں اپنا یہ معامل بنانا چاہے گے دو دن روزہ رکھنا چاہتا ہے اور ایک دن روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو حضرت فرماتے ہیں کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے تو انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتا ہے تو حضرت نے فرمایا یہ سوم دعود ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کا کیا حال ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور دو دن روزہ نہیں رکھتا تو حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ کاش کے مجھے اس کی طاقت عطا کی جاتی یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ کنٹینیو روزے رکھنا بھی نفل روزے رکھنا کنٹینیو اس سے بشری طاقت پر اثر پڑھیں گا انسان کو اللہ تعالیٰ دنیاوی امور کے لئے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بنایا ہے رمضان کے روزے فرد ہیں اس کا احتمام کرے وہ ایک بھی روزہ نہ چھوڑے اس کے علاوہ جو روزے ہر مہینے میں تین دیر نوزہ رکھیں تیرہ چودہ پندرہ چاند کی جو تاریخ ہیں لیکن کنٹینیو روزے کا کوئی معامل بنا رہا ہے تو حضور علیہ السلام اس کو نہیں پسند فرما رہا ہے کیونکہ انسان کی طاقت پر اس کا اثر بڑھ جاتا تو انسان کو دنیاوی ضروریات بھی برا کرنا ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنا یعنی مکمل طور پر دنیا میں مصروف ہو جانا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور مکمل طور پر دنیا سے کٹ کے ایک گوشے میں بیٹھ جانا اور اپنی جو ذمہ داری ہیں اہل خاندان کے متعلق یا والدین یا دوستو احباب یا رشتہ داروں کی بیو بچوں کی ذمہ داری اس سے کٹ جانا بھی یہ بھی حضور کی سنت کے خلاف پنج وقتہ نماز کی بابندی کریں ایک عام امین کے لیے احکام یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز کی بابندی کریں اور عمضان کی روزے رکھیں اور جو فرض چیزیں ہیں اس کو ادا کریں اسلام کی جو عرقان ہیں نماز روزہ زکاة اور حج اور ساتھے ساتھ گناہ کبیرہ سے بچیں اس کے علاوہ اس کا جو وقت ہے وہ دنیا میں کاروبار بھی کر سکتا ہے دنیا بھی جد و جہد میں وہ مصروف رہ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے غافل نہ ہو بابو ماج